بہکاریوں کے بارے میں اہم ترین حقائق جن کا سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اکستان جیسا عظیم الشان ملک جس کو بار بار گریب ملک کہہ کر پکارا جاتا ہے اس ملک میں بہکاریوں کی تداد کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اس ملک میں مال و دولت کی وجہ سے بہت کم لوگ گریب ہیں بلکہ ذہنی طور پر بہت زیادہ گریب آئے جاتے ہیں حیران کن حقائق 27 کروڑ سے زائد عبادی والے ملک میں 30 کروڑ 80 لاکھ بہکاری موجود ہیں جس میں سے 12 فیصد مرد 5 فیصد خواتین 27 فیصد بچے اور بقایہ 6 فیصد سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں بہکاریوں کا 50 فیصد کراچی 16 فیصد لاہور 7 فیصد اسلام آباد اور بقایہ دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے ساچی میں روزانہ اوست بیخ دو ہزار روپے دہور میں چودہ سو اور اسلام آباد میں نو سو پچاس روپے ہے پورے ملک میں فی بہکاری اوستان ساڑھے آٹھ سو روپے ہے سلانہ بیخ کی مد میں یہ بہکاری 32 ارب روپے لوگوں کی جیموں سے نکال لیتے ہیں سلانہ یہ رقم 117 خرب روپے بنتی ہے ڈالر کی اوست میں یہ رقم 42 ارب ڈالر بنتی ہے اب دوسری طرف آئیے ان کروڑ 80 لاکھ افراد اگر کام کریں فی کس اوستان 2000 روپے کی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اس اعتبار سے یہ روزانہ 76 ارب روپے یعنی 27 کروڑ ڈالر کی گریلو زند کی پروڈکشن بنا سکتے ہیں اور سلانہ کام کے دنوں کے اعتبار سے 78 ارب ڈالر کی پروڈکشن کیار کر سکتے ہیں اگر ہم 50 فیصدی ایفیشنسی ریٹ لیں بھی سلانہ 49 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ متوقع ہے بغیر کسی منافع پکش کام کے بہکاریوں پر ترز کھا کر ان کی مدد کرنے سے ہماری جیب سے سلانہ 42 ارب ڈالر نکل جاتے ہیں اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سلانہ 21 فیصد مہنگائی کی صورت میں بغتنا پڑتا ہے اور ملکی ترقی کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی عظیم الشان افرادی قوت کسی کام نہیں آتی جبکہ ان سے کام لینے اور معمولی کام ہی لینے کی صورت میں حمدنی 38 ارب ڈالر متوقع ہے جو چند برسوں میں ہی ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پر نہ صرف خڑا کر سکتی ہے بلکہ مجودہ بہکاریوں کے لیے باعزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے گلی گلی میں مجود لنگر خانے ہدی سلانی اور دیگر تنظیموں کی طرف سے مفت خانے کی فراہمی صرف ہڈ حرام پیدا کر رہی ہے اور ملک کی تباہی میں ان سب کا بہت برپور حصہ ہے اس سے بہتر یہ خانہ مدارس کے بچوں میں تقسیم کیا جائے ان اہدی جیسے ادارے، ریڈی میڈ گارمنٹس، ویلڈنگ ڈیزائن، کاشتکاری اور بیشمار ذرائع میں اس مین پاور کو استعمال کریں اور ان ملازمین کو عجرت کے ساتھ کھانا بھی فراہم کریں بنگلہ دیش موڈل اس کے لیے ہماری مدد کر سکتا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس بیق مظہرات کے چڑھاوے اور گیر مستحق کو دیے جانے والے صدقات سے اگر کسی کو بھی کوئی فائد حاصل ہوئے ہوں اور اللہ کے وعدے کے مطابق ایک کا دس فوری ملا ہو تو وہ بے شک اپنا عمل جاری رکھے لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ کبھی ان گیر مستحقین کو دیے جانے کا بدلہ نہیں دے گا کیونکہ سنت کے مطابق قطع علیہ السلام پیالہ بیچ کر کلہاری خرید کر دی تھی امداد نہیں کی تھی وہ اگر عوام اسی مہنگائی میں جینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی روٹی ان بہکاریوں کو دے کر مطمئن ہیں بے شک اگلے سو سال اور زلط میں گزاریے لیکن اگر آپ چند سالوں میں ہی مضبوط معاشی استحقام اور اپنے بچوں کے لیے پرسکون زندگی دینا چاہتے ہیں وہ آج ہی اسے تمام بہکاریوں کو خدا حافظ کہہ دی دیے اور مفت کھلانے کے تمام عوامل کا بائی کارڈ کر دی دیے اول تو اس کے خلاف بے شمار فتوہ ملیں گے مزارات والے آپ کو گستاق و منکر کہیں گے سخت عذاب سے بھی ڈرائیں گے اور بھی بہت کچھ متوقع ہے لیکن پانچ سال بعد آپ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دے کر خوشی محسوس کریں گے اور یقینا ملک کے حالات بھی بہتر نظر آئیں گے انشاءاللہ منگلہ دیش نے جس دن بہکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا اس کے صرف چار سال بعد اس کے پاس باون ارب ڈالر کے زخائر تھے یا ہم اچھی بات اور کام کی تقلید نہیں کر سکتے اب اپنے بچوں کے لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے صدیق نہیں کی جا سکتی اس اچھی بات کو آگے پھلائیں لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں